حقیقت نہیں میں بڑا نہیں ہوں بڑا تو اللہ ہے مجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اب یہاں پر ہم بڑائی کیا کریں بڑا کون ہے بڑا اللہ ہے اللہ کے سب بندے ہیں توازو اختیار کریں اور اگر انسان توازو اختیار کرتا ہے اپنی آپ کو چھوٹا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے رتبے کو بلند فرماتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بیان فرماتے ہیں یہ تین غلط فہمیاں ہمارے سماج میں بہت پائی جاتی ہیں ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے یہ غلط فہمی عام ہے کہ اگر ہم صدقہ و خیرات دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ما نقصد صدقتم مال کی صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی ہے صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ صدقہ تو بڑھاتا ہے مال کو مال میں برکت عطا ہوتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ما نقصد صدقتم مال کی صدقہ سے کسی مال میں کمی نہیں آتی وما زاد اللہ عبدن بعفوین الا ازن دوسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما زاد اللہ عبدن بعفوین الا ازن کی معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت نصیب فرماتا ہے عزت عطا فرماتا ہے ہمارے معاشر سماج میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے والے کو ماف کر دیں گے اپنے دشمن کو ماف کریں گے تو لوگ ہم کو بزدل کہیں گے بزدل سمجھیں گے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو ماف کر دیتا ہے اپنے بھائی کو ماف کر دیتا ہے لڑائی جگڑے کو ختم کر دیتا ہے ماف کرنے سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو ماف کرنا ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا عمل ہے کہ اس ماف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت دیتا ہے تیسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے وَمَا تَوَازَعَهَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند فرماتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر تین چیزیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا اسی طرح معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اور عزت عطا فرماتا ہے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور توازو اختیار کرنے سے انسان چھوٹا نہیں بنتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند فرماتا ہے اس کو بلندی عطا فرماتا ہے تو ہمارے درمیان ہمارے معاصلے سماج میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم چھوٹا بن کر رہیں گے اگر ہم توازو اختیار کریں گے اگر ہم اپنے سامنے کسی کو بڑا بنا کر نہیں پیش کریں گے اگر ہم اپنی بڑائی نہیں بیان کریں گے تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی ہماری رتبے میں کمی ہو جائے گی ہمارے روب و دبدے میں کمی ہو جائے گی نہیں یہ غلط فہمی ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے لئے توازو اور خاکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے